نیپوٹیزم ایک ایسا نام ہے جو ہر انڈین کی زمان پر بیٹھا ہوا ہے اور بولی وڈ میں نیپوٹیزم کا کیا رول ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں آپ شاید پہلے سے ہی ہزاروں ویڈیوز دیکھ چکے ہوں But what about South South میں نیپوٹیزم کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آلیہ بٹ سے نیپوٹیزم کے بارے میں جو پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا ان کا کہنا تھا کہ تو کہنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگ اس انڈسٹری میں نیپوٹیزم کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں اور پھر اس کا کریڈٹ اپنی فیملی اور فینس کو نہیں دے رہے ہیں ایک بات بتاؤ کہ اگر سٹار کٹس کے لیے انڈسٹری میں آنا ایزی نہیں ہوتا تو ٹائگر شروف نے جی کیو میکزین کو دیئے اپنے ایک انٹرویو میں ایسا کیوں کہا تھا کہ میں کبھی بھی فلمہ میں نہیں آ پاتا اگر مجھے آوڈیشن دینا پڑتا اور سارا علی خان نے ایسا کیوں کہا تھا کہ وہ رویز شیٹی کے آفیس میں کبھی بھی اپنی مرضی سے جا سکتی ہیں اور اگر بات کریں ساؤتھ انڈسٹری کی تو وہاں پر جو بھی ایکٹریس نیپوٹیزم کے تھروائے ہیں وہے لوگ اپنی سکسس کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس فیملی اور فینس کو دینے سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے جیسے کی کننڈ سٹار پنیت راج کمار کی بات کریں تو وہے اس بات کو کبھی کہنے سے مو نہیں فیرتے کہ آج وہے جو بھی ہیں اپنے ہتا کی وجہ سے ہیں ان کے پتا راج کمار کننڈ موویز کے بہت بڑے سٹار تھے اور وہے اپنا شرے اپنے فینس کو دیتے ہیں ان کے پتا ہندی انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار ہیں اگر بات کریں پرباس کی تو تیلگو انڈسٹری کے سب سے بڑے سٹار ہیں اور ان کے فادر بھی تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے پروڈیوسر تھے پرباس کے ہمبل نیچر کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں ان کا پیار ان کے فینس کو لے کر چھپائے نہیں چھپتا اب اگر بات کریں پون کلیان کی جو کی اپنے بڑے بھائی میگا سٹار چیرن جیوی کی وجہ سے فلموں میں آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے ہارڈ ورک کے دم پر اپنے ایک الگی فینس بنا لیے ہیں وہے ابھی تک کے سب سے زیادہ پیسے لینے والے ایکٹرس میں سے ایک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ آئیکن بھی ہیں اور انہوں نے کئی سارے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا ہے اور انسپائر بھی کیا ہے ساتھ ہی ساتھ فالی ورڈ میگا سٹار میش بابو بھی تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے سٹارس میں سے ایک ہیں وہ تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار کرشنا کے بیٹے ہیں جب انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی تو انہیں کرشنا کے بیٹے کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج ان کے پتا کو یعنی کرشنا کو محیش بابو کے پتا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اپنی کرنٹ کنڈیشن کا کریڈٹ اپنی فیملی اور فینس کو دیتے ہیں وہی ٹویٹر پر دس ملین فالوارز تک پہنچنے والے پہلے تیلگو سٹار بن چکے ہیں اگر بات کریں جونئر انٹی آر کی تو ٹولی وڈ میں ابھی تک کے وہ بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں ان کے ایکٹنگ سکلز باقی سب سے بہت الگ ہیں ان کے ایموشنز موویز میں ساف دکھتے ہیں ان کی لائف میں ایک ایسا فیس آیا تھا جب انہوں نے بہت ساری فلاو فلمیں کی تھی لیکن انہوں نے بانس بینک کر کے اپنے آپ کو پروف کر دیا آپ کو بتا دیں کہ جونئر انٹی آر تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار اور پور چیف منسٹر انٹی راما راو کے گرینڈ سن ہیں اور ان کے فادر نند مرلی راما کرشنا ایک ایکٹر، ٹولیسر اور پولیٹیشن تھے اور رامچرن جی انڈسٹری میں اپنے پتا چرنجیوی کی وجہ سے آئے تھے ان کی پہلی فلم بھی ہٹ ہوئی تھی لیکن ان کا اصلی ٹیلنٹ ان کی دوسری فلم مگدیرہ میں اور رنگ ستلم میں دیکھنے کو ملا تھا اور انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے سب کا دل جیت لیا تھا اور یہ مووی بلوک باسٹر رہی تھی اب بات کریں اللو ارجن کی تو جو کی چرنجیوی کے نیفی ہونے کے ساتھ ایک بہت بڑے پروڈیسر کے بیٹے ہیں اور پہلے ایسے ایکٹر ہیں جن کی فین فالوئنگ سوٹ سے زیادہ نورت میں ہیں اور نورت میں ان کی موویز کا ہندی ورزن آنے کے لیے لوگ بے سبری سے انتظار کرتے ہیں ایک کمال کے ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ سٹائل آئیکن اور بہترین ڈانسر بھی ہیں اگر بات کریں تمیل انڈسٹری کی تو وہاں بھی آپ کو نیپٹیزم دیکھنے کو مل جائے گا اگر بات کریں کرنٹلی تمیل کے موسٹ سبسیسفل ایکٹر ویجے کی تو ویجے کے فادر س اے چندر شیکھر بھی ایک ڈائیکٹر ہیں لیکن آج وہ جس پوزیشن پر ہیں وہ اپنے ہارڈ ورک کے دم پر ہیں شروعات میں ان کو اپنے ڈانس اور ایکٹنگ پر کافی کرٹیزائز کیا جاتا تھا لیکن انہوں نے اپنے ایکٹنگ سکلز کو صدھارا اور اپنے آپ کو ایک بہترین ایکٹر کے روپ میں اسٹیبلش کیا اب بات کریں سوریا کی جنہوں نے سٹارٹنگ میں کافی پلاف دل میں دی تھی لیکن آج وہ انڈسٹری کے بہترین ایکٹرز میں سے ایک ہیں سوریا بھی ایکٹرز شیوہ کے بیٹے ہیں شیوہ کے دوسرے بیٹے یعنی کارتھی بھی ون آف دا موسٹ ٹیلنٹیڈ ایکٹرز میں سے ایک ہیں اگر آپ نے ان کی پریویس مووی کیتھی دیکھی ہوگی تو آپ کو ان کی ایکٹنگ سکلز کے بارے میں پتا ہی ہوگا اگر بات کریں تمیل سٹار دھنوش کی تو ان کے پتا کستوری رادہ ایک ڈائریکٹر ہیں اور ان کے بھائی بھی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اپنی ڈیبیو فلم اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کی تھی شروعات میں لوگ انہیں ان کے لکس پر کافی جج کرتے تھے لیکن بعد میں ان کی ایکٹنگ نے ان کے لکس کو اوور پاورڈ کر دیا دھنوش ایک بہت اچھے ایکٹر ہونے کے ساتھ سبردست سنگر بھی ہیں ان کے گانے راوڈی بیوی اور پولاویری ڈی یوٹیوب پر موسٹ سرچ ویڈیوز ہیں اور ان کے گانے راوڈی بیوی پر آٹھ سو اسی ملین ویوز ہیں اس کے ساتھ میں نیپوٹیزم کے ذریعے کئی ایسے ایکٹرز بھی آئے ہیں جو خاص کمال نہیں کر پائے جیسے نگرجن کے بیٹے اکھل اور اللو ارجن کا بھائی انوشیلن اور ان سب سے یہی بات صدھ ہوتی ہے کہ چاہے جو ویقتی جس کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو جس کی ایکٹنگ سکلز اچھی ہوں گی وہی ایک اچھی چیز بنا پائے گا تب ہی تو ویڈی دیور کانڈا جیسے ایکٹرز بھی جو ایک نارمل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں آج سٹار بن رہے ہیں صوت کی موویز دیکھیں تو وہاں پر صوت کے کلچر کو بہت اچھے سے دکھایا گیا ہوتا ہے جبکہ ہمارے یہاں کی موویز میں ہندی سٹیٹس کو اور ان کے کلچر کو بلکل بھی اچھے سے نہیں دکھایا جاتا ساؤت کے ایکٹرز اپنے پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو الگ رکھتے ہیں وہے اپنے پریبار کی ڈگنیٹی کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں پر بہت سے سٹارز ہیں جن کا فیلمی کریئر بلکل ٹھپ ہے لیکن وہے پھر بھی اپنے آپ کو لینے کے لیے چٹونس نہیں کھیلتے وہے اپنی پرسنل لائف کو میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کنکلوزن یہی ہے کہ ساؤت میں بولی وڈ سے زیادہ نیپوٹیزم دیکھنے کو ملے گا لیکن ساؤت کے ایکٹرز کے ہمبل نیچر کی وجہ سے اور وہے لوگ کافی حد تک بہت زیادہ ڈاؤن پوارتھ ہوتے ہیں اس لیے وہاں پر نیپوٹیزم کی بات کو اتنا نہیں بولا جاتا دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ شیکشن میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی